اب اس کے برقش جو چیز سامنے آتی ہے جنید سائنسی معلومات جو ہوئی ہیں ابھی آپ نے حالی میں شاہد کل یا پرسوں اخوار میں تھا کہ اب جو سیزیسسٹ ہیں جو اس وقت دنیا میں ریسرچ کر رہے ہیں وہ ریسرچ ہو رہی ہے وہ پارٹیکلز پر لائٹ پارٹیکلز جو شروع میں بلکل وجود میں آئے بہت ہی چھوٹے جن کا کوئی تصور آپ نہیں کر سکتے ان کے چھوٹے ہونے کے اعتبار سے معلوم ہوا کہ وہ تین قسم کے بیسک پارٹیکلز ہیں انہی سے پھر یہ کائنات بنی ہیں یہ ساری ریسرچ ہو رہی ہے اسی طرح نوبل پرائز جب ملا تھا عبدالسلام کو یہ جو سائنس دان ہے قادیانی اور انہیں نصف حصہ ملا تھا ایک اور دوسرے شخص کے ساتھ نوبل پرائز میں تو وہ بھی آپ کو یاد ہوگا اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ وہ بھی ریسرچ تھی اس بات پر کہ اس کائنات کے اندر بیسک فورسز کون کونسی ہیں ایک فورس آف گریوٹی ہے ایک میگنیٹک فورس ہے ایک الیکٹرونک فورس ہے وغیرہ وغیرہ اور ہو یہ رہا ہے کہ اب یہ چیزیں جیسے جیسے تحقیق آگے بڑھ رہی ہے ان کی تعداد کم ہو رہی ہے گویا کسرت سے وحدت کی طرف انسان جا رہا ہے اور انسان یہاں تک جا رہا ہے کہ پوری کائنات اپنی پوری ڈائیورسٹی اپنے پورے تنوے کے ساتھ اس کا نقطہ آغاز جو ہے وہ بالکل ایک کوئی ایک یا دو یا تیم چیزیں ہیں بڑی حقیصی وہاں سے اس کائنات کا اتقا ہوا ہے جو تھیوریز آف دی کرییشن آف یوریورس ہے کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی کرییشن کیسے ہوئی کن سٹیجز میں سے یہ کائنات گزری ہے قرآن کہتا ہے کہ ایک لفظ کن ہے جس سے کہ اس کائنات کے تخلیق ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے اس ایک حرف کن نے سب سے پہلی شکل جو اختیار کی ہے وہ وہی پارٹیکلز ہیں نور کے سب سے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز یہ خنک نور کا دور ہے جس میں کہ حرارت نہیں تھی گرمی نہیں تھی تھنڈی روشنی ایک بسیط نور تھا جو اس حرف کن کے ذریعے سے وجود میں آیا ہے یہ جو دور ہے خنک نور کا ذہن میں رکھئے اس میں ابھی حرارت نہیں ہے اس میں گرمی نہیں ہے جو بھی ہے اندر پوشیدہ ہے اس کے وہ بات کا مرحل آئے گا جب میں اس کروں گا اس خنک نور کے دور ہی میں دو چیزیں اللہ نے اس سے پیدا کی جو صاحب شعور اور صاحب تشخص ہے ایک ارواح انسانیہ وہ بھی نورانی ہے اس نور سے بنی دوسرے ملائکہ وہ بھی نورانی ہے اس نور سے بنی سب سے پہلے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پیدا کیا کیونکہ ابتدائی مرحلہ یہی ہے یہ خنک نور کا دور ہے جبکہ ابھی نہ کوئی ناری کرے تھے نہ کہیں ابھی کہیں کسی طرح کی خاک وغیرہ کا کوئی مسئلہ تھا اس کائنات میں اللہ تعالی کے حرف کن نے ایک خنک روشنی کی شکل اختیار کی تھی اس سے پیدا کی گئیں ارواح انسانیہ انہی میں ایک روح روح محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر سب سے پہلے اللہ نے اسی کو بنایا ہو تو اس میں کوئی حرج باقی نہیں ہوتا وہ بھی مخلوق ہے وہ بھی اللہ کے بنانے سے وجود میں آئی ہے صرف ایک تقدم زمانی اسے حاصل ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روح مبارک کو اس نور سے پیدا کیا لیکن اسی نور سے تمام انسانوں کی ارواح پیدا کی گئیں اور انہی سے وہ عہد لیا گیا تھا لَفْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا اور اسی نور سے ملائکہ پیدا کیے گئے ہیں خنک نور میں بڑے بڑے ایکسپلوشنز ہوئے ہیں اور ناری کررے وجود میں آئے ہیں یہ ذہن میں رکھئے کہ ایک شیعہ ہے اس کے اندر کوئی حرارت مخفی ہے ظاہر نہیں ہو رہی ایٹمز ہیں ایٹمز کے اندر بہت بڑی انرجی ہے ظاہر نہیں ہو رہی اس خنک نور کے اندر بھی وہ انرجی موجود تھی لیکن انسولیٹڈ تھی اس کا ظہور نہیں تھا لیکن جب ایکسپلوشنز ہوئے ہیں تو پھر یہ کہ بڑے بڑے ناری کررے وجود میں آئے ہیں یہی ناری کررے ہیں جن کو ہم سورج کہتے ہیں بہت بڑا ناری کررہ ہے سورج راک ہے اس کی حرارت کا ہم تصور نہیں کر سکتے اور نہ معلوم کتنے سورج ہیں اس کائنات میں یہ نہ سمجھئے کہ ایک ہی سورج ہے یہ ایک سورج کے گرد ہمارا جو یہ ہے ایک سولر سسٹم ہے ایک کنبہ ہے اس کا کہ اس کے گرد جو ہے یہ سیارے چکر لگا رہے ہیں اور نہ معلوم کتنے سورج ہیں پھر ایک سورج ہیں اور ایک ستارے ہیں ان ستاروں کی گرد یہ سورج اپنے کنبوں کو لے کر چکر لگا رہے ہیں بہرحال ہم یہاں پر جو ہے اصولاً جو بات سمجھنا چاہ رہے ہیں اس وقت وہ یہ ہے کہ یہ سیکنڈ سٹیج ہے تنزل ہے یہ کہ اب اس خنک نور میں جب ایکسپلوشنز ہوئے ہیں تو وہاں سے بڑے بڑے ناری کررے وجود میں آئے یہ ایکسپلوشن کا نظر میں جانبوچ کر بول رہا ہوں اس لیے کہ جدید سائنس میں جدید فلکس میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے The Big Bang Theory اس کا نام ہی ہے The Big Bang Theory کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت میں کوئی بہت بڑا دھماکہ ہوا جس سے کائنات موجود میں آئی ہے اب یہ دھماکہ جو ہے Big Bang Theory یا تو یہ ہے کہ اس کو تعبیر کیا جائے گا اس حرف کن سے کن وہ کن کیسا ہوگا جس نے اس پوری کائنات کو وجود بخشا ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے یہ ہم کہہ رہے ہیں کن لیکن اللہ کا وہ کلام جب صادر ہوا ہو اور حکم ربی عمر کن اس کی کیا قیفیت ہوگی تو یا تو Big Bang جو ہے یا تو اس سے تعبیر کیا جائے اور یا یہ کہ جو یہ ایکسپروشنز ہوئے ہیں اس خنک نور نے جو ناری کرنوں کی شکل اختیار کیے تو یہ Big Bang ہے یہ دھماکہ ہے یہ دور ہے کہ جس میں اس آگ سے اللہ نے تیسری مخلوق پیدا کی میں نے اب پہلے دو کر دی ہے نا نور سے دو مخلوق انسانی ارواح اور ملائکہ دوسری سٹیج پر یہ تیسری مخلوق پیدا ہوئی یہ جنات ہے یہ آگ سے بنائے گئے ہیں قرآن بار بار کہتا ہے قرآن مجید میں سورہ رحمان میں بھی ہے اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے مٹی سے لیکن یہ کہ انسان کو بنایا ہے آگ کی لپٹ سے بار بار آیا ہے یہ مضموط تو قرآن مجید میں اور جنوں کا معاملہ اور یہ کہ سورہ حجر میں فرمایا گیا یہ پہلے پیدا ہوئے انسانوں سے لہذا یہ دوسری سٹیج ہے جس میں کہ جنات کی تخلیق ہوئی ہے اس آگ کی لپٹ سے کہ پھر نظریہ یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے ناری کررے تھے یہ جب تیزی کے ساتھ حرکت میں تھے تو ان سے کچھ حصے ٹوٹ ٹوٹ کر ان سے علیدہ ہوئے اور انہی کے گرد چکر لگانے لگ رہے ہیں یہ ہے در حقیقت ان سورج کے گرد جو یہ سیارے وجود میں آئے ہیں یہ کررے جو ہیں پھر یہ تھنڈے ہونے شروع ہوئے اور ان میں جب تھنڈا ہوا ہے وہ ناری کررہ تو اوپر جو ہے کرسٹ آیا راک جیسے انگارے کے اوپر راک آ جاتی ہے راک تھنڈی ہوتی ہے اندر انگارہ موجود ہے در حقیقت راک ہٹ جائے اور آپ کی انگلی جو ہے اس انگارے کو ٹچ کر جائے تو جلے گی لیکن اگر راک اوپر ہے تو وہ آپ کو محسوس نہیں ہوگا اور چونکہ تھنڈی چیز سکڑتی ہے لہٰذا اس کے اندر اب درارے پڑی ہیں کہی پہاڑ بن گئے کہی غارے بن گئی ساتھ ہی ان کے ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے بخارات نکلے ہیں انہی میں سے نکلے ہیں انہی کروں میں سے بخارات نکلے ہیں یہ بخارات ہیں جنہوں نے اوپر جا کر جسے ہم فضاء کہتے ہیں ایٹموسفیر جس کے اندر گیسز ہیں یہ یہی سے انہی کروں کے ٹھنڈے ہونے سے وہ بخارات نکلے ہیں جیسے کہ آپ اگر پانی ڈالتے ہیں آگ کے اوپر تو وہ ایک بھاپ بن کے اڑتی ہے تو خیر یہ تو پانی آپ نے ڈالا ہے لیکن یہ کہ فضائی وہ جو کرے سے آگ کے وہ خود ڈھنڈے ہوئے ہیں تو ان میں سے بخارات نکلے ہیں ان میں سے جو گیسز خارج ہوئی ہیں انہوں نے ایٹموسفیر بنایا ہے پھر اس ایٹموسفیرک چینجز وہاں ہوئی ہیں کہ اس میں گیسز تھی ہائیڈروجن بھی آکسیجن بھی وہاں پانی بنا ہے بجلی کے بڑے بڑے جب ہوئے ہیں ان کے اندر تو اس سے پانی بنا ہے برستی رہی نتیجہ یہ ہوا کہ جو جگہ نشے بھی تھی ان میں پانی بھر گیا سمندر وجود میں آگئے اب جہاں سمندر اور مٹی کا باہمی رفت تھا یہ جو دلدلی علاقے کہلاتے ہیں یہاں وہ ان اورگینک کمپاؤنڈز نے اورگینک کمپاؤنڈز کی شکل اختیار کی یہاں سے حیاتِ ارضی کا آغاز ہوا وہ حیات نباتاتی بھی ہے اور وہ حیات حیواناتی بھی ہے یہاں سے اس کا آغاز ہوا گویا کہ کل ہیوانات اور کل نباتات جو کورے ارضی پر موجود ہیں وہ سب کے سب در حقیقت اسی کرسٹ آف دی ارض سے وجود میں آئے ہیں پانی اور اس مٹی کا امتزاج اور دلدل کی شکل اس کا بن جانا اور وہاں سے ان اورگینک کی بجائے اورگینک کمپاؤنڈز کا وجود میں آنا اور اس سے حیات کا آغاز خواہ وہ نباتاتی حیات ہو اور خواہ وہ ہیواناتی حیات ہو اس حیات کا ارتقاء ہے کہ جو پھر انسان تک پہنچا ہے وہ اس حیات سمجھئے کہ حیات ارضی چاہے نباتاتی ہو اور چاہے ہیواناتی ہو اس کی چوٹی کی جو شخصیت ہے وہ انسان ہے